دوشتو بولیوڈ نائنٹیز کی کئی فلموں میں آپ نے اس خطرناک سے دکھنے والے ویلن کو جرور دیکھا ہوگا جو جب جب بھی پردے پر آتا تھا تو ہمیں پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب کچھ گلت اور بھیانک ہونے والا ہے اس کی خطرناک طریقے سے آنکھیں اوپر کرنے کے سٹائل کے ساتھی ساتھ بیکگراؤنڈ میں جو میوجک بچتا تھا اسے سننے کے بعد تو واقعی میں اندر سے ڈر لگتا تھا اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہیرو کی یا تو پٹائی کرنے والا ہے یا اس کے پریوار کو مارنے والا ہے ان کو آپ نے بولیوڈ کی فلموں میں سنی دیول کی فلم گھاتک میں سنویل سٹی کے ساتھ میں فلم رکھشک میں آگے چل کر ایک بار اور سنویل سٹی کی فلم کرودھ میں اور انیل کپور کی فلم نائک میں جرور دیکھا ہوگا اس خطرناک سے دکھنے والے ویلن کا نام ہے پوننام بلم اور یہ تمل نادو سے بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کیڈیئر میں بہت ساری تمل اور تیلگو فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے فلموں میں پہلے تو بنا کسی کریڈٹ کے اسٹنڈ مین کے طور پر اپنے کیڈیئر کی شروعات کی ان کی بارڈی پرسنالٹی پہلے سے ہی کافی اچھی تھی اور فائٹنگ میں بھی یہ کافی اچھے تھے تو آگے چل کر یہ فلموں میں ہمیں بطور ویلن بھی نجر آنے لگے یہاں تک کہ آگے ان کے کیڈیئر میں اور زیادہ گروت ہوئی اور یہ ہمیں کچھ فلموں میں لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی نجر آئے اس کے علاوہ آگے چل کر انہوں نے بطور ڈائریکٹر کچھ فلموں کو ڈائریکٹ بھی کیا لیکن پوننام بلم کی پرسنال لائف اتنی زیادہ اتار چڑھا بھری رہی کہ ان کے بھائی نے انہیں مارنے کی کوسس کی اور انہیں جہر دے دیا تھا اور لگ بھگ ایک ہزار سے بھی زیادہ فلموں میں کام کرنے والے پوننام بلم نے اپنی لائف میں ایسا سمائے بھی دیکھا جب انہوں نے فائنینسیل اور اپنی ہیلتھ پرابلم کے چلتے اپنے آپ کو ختم کرنے کی بھی کئی بار کوسس کی تو آج کے اپنے اس بہادی روچک ویڈیو میں ہم ایک نجر ڈالنے والے ہیں پوننام بلم کی لائف کے اوپر کہ کہاں سے اس خطرناک سے دکھنے والے ایکٹر کی کیڑیئر کی شروعات ہوئی اور آخر کار ایسا کیا ہوا کہ ان کا کیڑیئر اس موڑ پر آ گیا کٹینی الائنمنٹ کی سمسیہ سے جوج رہے پوننام بلم کے لیے چرنجیوی کیسے راتوں رات بھگوان بن گئے اور تمیل سینیما کے جانے مانے ایکٹر تھالا اجیت جسے پوننام بلم اپنا چھوٹا بھائی مانتے آ رہے تھے انہوں نے کیسے پوری طرح سے پوننام بلم کا دل توڑ دیا پوننام بلم کا جنم 11 نبم برسن 1963 کو چننے تملناڈو کے ایک کافی گریب پریبار میں ہوا جہاں ان کے پریبار کی حالت بہت اچھی نہیں تھی اور ان کے گھر کا خرج بھی کافی مسکلوں میں چل پاتا تھا ان کے پتا نے ٹوٹل چار سادیاں کی تھیں اور کلملا کر پوننام بلم گیارہ بھائی بہن تھے ٹوٹل پانچ بھائی اور چھے بہنیں ان کے پریبار میں تھے اور گھر کی حالت بہت اچھی نہیں تھی اس وجہ سے پوننام بلم نے شروعاتی اپنی سکول کی پڑھائی بس کمپلیٹ کی اور کام کرنے میں لگ گئے اور شروعات سے ہی انہیں باڈی بیلڈنگ کا کھیل کود کا اور فائٹنگ کا بہت زیادہ سوق تھا اور پوننام بلم اسی فیلڈ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور دھیرے دھیرے انہیں فلموں میں سٹنڈ مین کے طور پر سائن کیا جانے لگا جہاں اس ٹائم پر جو فلموں میں ہیرو کو خطرناک ایکسن سینڈ کرنے ہوتے ان کو پوننام بلم کیا کرتے اور انہوں نے اپنے کیریئر کے سٹارٹنگ میں فلموں میں ایسے ایسے خطرناک اسٹنڈ کیے کہ ان کی ڈمانڈ اور زیادہ بڑھتی گئی اور لیٹ ایٹیز میں پوننام بلم نے تمیل سینیما کی لگ بگ ہر بڑے ایکٹر کیلئے اسٹنڈ مین کے طور پر کام کیا اور یہ خطرناک اسٹنڈ سینڈ کرتے ٹائم پر ان کے سریر کی اتنی ہڈیاں ٹوٹیں کی بعد میں لوگ انہیں سپیر پارٹس کے نام سے بلانے لگے مطلب اس ٹائم پر فلموں میں یہ اسٹنڈ کرتے کرتے ان کے سریر کی ایسی کوئی ہڈی نہیں بچی جو ٹوٹی نہ ہو اور اس ٹائم پر لیٹ ایٹیز میں تمیل سینیما میں فلموں میں جب بھی کوئی خطرناک ایکسن سینڈ سوٹ کرنا ہوتا تو اس کے لیے فلم میکرز کی پہلی پسند اسپیر پارٹس یعنی کی پوننم بلم ہی ہوا کرتے آگے چل کر پوننم بلم کو ان کے خطرناک لوگ ان کے فائٹ سیکوینس اور ان کی باڈی کو دیکھتے ہوئے انہیں کچھ فلموں میں مین ویلن کے سائیڈ کک کے طور پر دکھایا جانے لگا اور ان کے کیڈیر کی کچھ سٹارٹنگ کی فلمیں رہیں جیسے اپور با سگو دھرار گل اور مائیکل مدنہ کاما راجن جیسی فلموں میں وہ ہمیں ایسے ہی ویلن کے سپورٹنگ رول میں نجر آئے آگے چل کر وہ ہمیں سن 1993 میں ستراج کی فلم والڈر ویٹریول میں نجر آئے جس میں خطرناک ویلن کے طور پر پوننم بلم کو کافی پسند کیا گیا اور یہ وہی فلم تھی جس کا آگے چل کر ہندی میں ریمیک گوبندہ اور کرسما کپور کے ساتھ ہمیں خوددار کے نام سے بنایا گیا تھا اور آگے چل کر ایسے ہی کچھ اور پاپلر فلموں میں کام کرنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے تمل سینیما میں پوننم بلم کو پہچان ملنے لگی اور نتھا مائی متھو اور امار کلم جیسی فلموں میں وہ ہمیں تمل سینیما کے بڑے سے بڑے ایکٹرز کے ساتھ میں نجر آئے جیسے رجنی کانت، کمل حسن، تھالا جیت، تھالا پاتھی ویجائے اور موہنلال، چرنجی بھی اور بالا کرشنا جیسے اور بھی بڑے سے بڑے ایکٹرز کی فلموں میں وہ ہمیں نجر آئے اور سٹارٹنگ میں ان فلموں میں بھلے ہی ان کا کردار کافی چھوٹا ہوتا لیکن اپنے اتنے زیادہ یونک لوک، اپنے باڈی اور اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ماتر چند منٹوں کے کردار میں بھی لوگوں کی آنکھیں پوننم بلم کی اوپر ٹک جاتی تھیں اور نبے کے دسک میں پوننم بلم کو ایک کے بعد ایک بہت ساری فلمیں ملتی گئیں اور ان کا کیڈئر کافی اچھا چلنے لگا اور اس دوران انہوں نے تمل، تیلگو، کنڑا اور ملیالم فلموں میں کام کرنے کے علاوہ کچھ ہندی فلموں میں بھی کام کیا جہاں پہلی بار پوننم بلم سن 1996 میں سنی دیول کی فلم گھاتک میں نجر آئے جہاں فلم گھاتک میں پوننم بلم اور سنی دیول کے بیچ میں ایک فائٹ سین رکھا گیا تھا جس سین میں پوننم بلم نے اپنے چہرے کو پوری طرح سے کلر سے رنگا ہوا تھا اور یہاں پر وہ ہمیں سنی دیول سے فائٹ کرتے ہوئے نجر آئے جس سین میں ایک طرف سنی دیول کا بلکل گٹھیلہ سریر تھا تو دوسری طرف پوننم بلم کا بلکل گٹھیلہ سریر تھا اور فلم گھاتک میں ماتر چند سیکنڈ کا ہی ان کا یہ کردار تھا لیکن یہ بھی لوگوں کو یاد رہ گیا اس کے بعد سال انیس سو چھانوے میں ہی آئی سنیل سیٹی کی فلم رکھچک میں بھی ہمیں پوننم بلم نجر آئے جس میں بھی انہوں نے خطرناک ویلن کا کردار نبھایا اور بچپن میں تو بچے ان کو دیکھنے کے بعد ڈڑ ہی گئے تھے مطلب فلم رکھچک میں جب جب بھی پوننم بلم کی انٹری ہوتی تو ہر کسی کے اوپر وہ ہمیں بھاری پڑتے ہوئے نجر آتے اور فلم رکھچک میں تو پوننم بلم کو اتنا زیادہ پابر فل دکھایا گیا کہ کئی بار تو ایسا لگتا کہ سنیل سیٹی بھی ان سے جیت پائیں گے یا نہیں فلم رکھچک کے سٹارٹنگ سین میں ہی پوننم بلم جب ہسپٹل میں سنیل سیٹی کو مارنے کے لیے جاتے ہیں اور ایمبولینس کی اوپر کود جاتے ہیں اور اپنے ایک ہاتھ سے ایمبولینس پکڑ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ہسپٹل کا گیٹ پکڑ لیتے ہیں اور سنیل سیٹی کے ساتھ میں فلم رکھچک میں ان کے ایسے جبردست ایکسنس سین رہے جو لوگوں کو آج تک یاد ہوں گے حالانکہ فلم رکھچک میں ہمیں پوننم بلم کے لیے جو ڈرامنا سا بیکگرانڈ میوجک سننے کے لیے ملتا ہے ایکچولی اس اوریجنل بیکگرانڈ میوجک کو اے آر رحمان نے ڈائریکٹر اے سنکر کی فلم کڈھالن کے لیے کمپوس کیا تھا جو کی سن 1994 میں پربو دیبا اور نگمہ کی فلم تھی اور اس میں یہ بیکگرانڈ میوجک رگو برن کے لیے یوچ کیا گیا تھا جو کی ہمیں ہندی فلم رکھچک میں بھی نجر آئے تھے 1996 میں آئی فلم رکھچک کے بعد وہ ایک بار فٹ سے تمیل اور تیلگو فلموں میں ہی کام کرنے لگے اور فائنلی ہمیں سن 2000 میں ایک بار فٹ سے سنویل سیٹی کی فلم کرودھ میں بطور ویلن نجر آئے جس میں پوننم بلم کے ساتھ میں ایک اور ساؤتھ سینیما کے جانے مانے ایکٹر رامی ریڈی بھی نجر آئے تھے جس میں فلم کا ایک بہت ہی پاپلر ڈائیلوگ تھا منہ ٹینسن لینے کا نہیں ٹینسن دینے کا اور اس میں ابھی پوننم بلم کے ماتر کچھ ہی سین تھے لیکن یہ اتنے خطرناک تھے کہ یہ لوگوں کو آج تک یاد ہیں جیسے کہ اس کے ایک سین میں سنویل سیٹی جب پیٹرول پمپ پر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پوننم بلم پیچھے سے آتے ہیں اور ان کے بال پکڑ لیتے ہیں اور ان کی باڈی اور پرسنالٹی اتنی زیادہ لگتی ہے کہ سنویل سیٹی بھی ان کے سامنے چھوٹے لگنے لگتے ہیں اس ٹائم پر پوننم بلم سنویل سیٹی کی دو فلموں میں نجر آئے اور لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ سنویل سیٹی کی فلم ہے تو یہ خطرناک ولن ہمیں جرور نجر آئے گا اور سنویل سیٹی کے ساتھ پردے پر ان کے ایکسن سین بھی کافی پسند کیے جاتے اور فائنلی سن 2001 میں پوننم بلم ابھی تک کی اپنے کیڈیر کی آخری ہندی فلم نائک میں نجر آئے جس میں انہوں نے رنگا کا کردار نبھایا اور ایک دن کے مکھ منتری بنے انیل کپور کے ساتھ میں فائٹ کرتے ہوئے نجر آئے اور فلم نائک کے بعد انہوں نے کسی اور ہندی فلم میں ابھی تک کام نہیں کیا ہے سن 1999 میں آئی فلم مطحل ایچری کہی اور امی اپا جیسی فلموں میں پوننم بلم ہمیں لیڈ رول میں نجر آئے جہاں ان فلموں میں بطول لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی ان کا کام کافی اچھا تھا لیکن ان کی ایمیج ایک ویلن کی ہی بن چکی تھی اس وجہ سے اس طرح ایکی لیڈ رول میں نہ تو کرٹیکس اور نہ ہی آڈینس انہیں ایکسیپٹ کر پا رہی تھی آگے چل کر پوننم بلم نے سن 2004 میں ایک فلم کو ڈائریکٹ اور پیڈوس کرنے کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا لیکن یہ فلمیں بیچ میں فائنینسل پرابلم سے گجرنے لگی اور بنتے بنتے لگ بک چار سال ڈیلے ہو گئی اور فائنالی سن 2008 میں ریلیج ہوئی اور باکس آفیس پر کچھ خاص امپیکٹ نہیں ڈال پائی اسی دوران پوننم بلم دو سے تین اور فلموں میں بطور ڈائریکٹر کے طور پر ہی جڑے تھے لیکن ان کی یہ فلمیں بھی کسی نہ کسی ریجن کی وجہ سے ہی بیچ میں بند ہو گئیں یا کچھ فلمیں جیسے تیسے ریلیج ہوئی لیکن ان کو سینیما گھر ہی نہیں ملے یہ لگ بھگ 2010، 2011 اور 2012 کے آس پاس تھی اور اس دوران پوننم بلم فلموں میں بطور ایکٹر کے طور پر بھی کم ہی نہ جرانے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے پوننم بلم کا دونوں طرف سے لاث ہونے لگا کہ ایک تو وہ بطور ایکٹر بھی فلموں میں کام نہیں کر پا رہے تھے اور بطور ڈائریکٹر ان کی فلمیں ریلیج نہیں ہو پا رہی تھیں آگے چل کر انہوں نے پولیٹکس میں انٹری کی اور سن 2011 میں انہوں نے اے آئی اے ڈی ایم کے پائٹی جوائن کر لی اور 2014 کے الیکسنس میں انہوں نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے لیے پرچار پرسار بھی کیا حالانکہ بعد میں آگے چل کر سن 2017 میں انہوں نے یہ پائٹی چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر لی تھی اور اب بی جے پی کے پرچار پرسار کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ دیس میں قبل ایک ہی پارٹی ہے جو لوگوں کے بھلے کے لیے کام کر رہی ہے اس وجہ سے ہی انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیا ہے اور سن 2016، 17 اور 18 میں تو پوننم بلم ہمیں ماتر کچھ ہی گینی چونی فلموں میں بس نہ جرائے مطلب اس دوران ان کا جو فلمی کیڈیئر ہے وہ دھیرے دھیرے پوری طرح سے ختم ہونے کی کگار پر آ گیا آگے چل کر پوننم بلم ہمیں سن 2018 میں بگ بوس تمیل کے سیکنڈ سیزن میں نہ جرائے جس کو کمل حسن ہوشٹ کر رہے تھے اور یہاں پر بھی بگ بوس کے ہاؤس میں پوننم بلم کو لے کر بہت زیادہ کانٹروبرسی آئی جہاں پوننم بلم دوسرے فیمل کنٹسٹنٹ کو لے کر بہت ساری باتیں بولنے لگے تھے اور بگ بوس کے ہاؤس میں ان کو لے کر کافی گندے گندے کمنٹ کرنے لگے تھے اور کافی کانٹروبرسیل رہے تھے اور آگے چل کر وہ بگ بوس سے باہر ہو گئے تھے اور لگ بگ یہاں تک تو پوننم بلم کی لائف میں فیڈ بھی سب کچھ لگ بگ ٹھیک ہی چل رہا تھا لیکن اس کے بعد ان کی لائف میں لائن سے پرسنل اور فائننسل پرابلم سانے لگیں اور اس دوران انہیں پتا چلا کہ ان کی کیڈنی میں پرابلم ہے اور اس کا ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے گا جس کو کروانے میں خرچ بہت زیادہ تھا لیکن پوننم بلم کی فائننسل حالت اتنی اچھی نہیں تھی اس کے بارے میں پوننم بلم نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ ان کی لائف میں ایسا سمائے تھا جس کے بعد انہوں نے کئی بار مر جانے کے بارے میں بھی سوچا لیکن ان کی پتنی نے انہیں کئی بار سانتونا دلائی اور بولا کہ ان ساری سمسیاؤں کا مقابلہ وہ مل جل کر کریں گے اور اس دوران پوننم بلم نے تمیل سینیما کے اور تیلگو سینیما کے بہت سارے ایکٹرز سے مدد کی گوہار لگائی اس ٹائم پر پوننم بلم کی گمبیر حالت کو لے کر ہسپٹل سے ان کی کئی فوٹوز اور ویڈیوز بھی سامنے آنے لگے اور تمیل سینیما کے جانے مانے ایکٹرز سرط کمار، ارجن سرجہ، وجہ کانت، پرکاس راج، پربو دیبا، کمل حسن اور چرنجیوی جیسے ایکٹرز نے ان کی بہت زیادہ مدد کی پوننم بلم نے بتایا کہ ان کے ایک ریلیٹیو کڈنی دینے کے لیے تیار تھے لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس دوران پوننم بلم نے اپنے ایک دوست کے جریعے چرنجیوی سے بات کی اور انہیں اپنی اس پوری کنڈیسن کے بارے میں بتایا اور پوننم بلم کو لگ رہا تھا کہ چرنجیوی ساید ان کی دو سے تین لاکھ روپے کی مدد کر دیں گے اس ٹائم پر چرنجیوی نے ان سے کہا کہ وہ ہیدر آباد آ جائیں اور یہاں پر وہ ان کا پورا علاج کروا دیں گے لیکن پوننم بلم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ چرنجیوی سے ہیدر آباد نہیں آ سکتے تھے تو اس کے بعد چرنجیوی نے ان سے کہا کہ وہ اپولو ہسپٹل چلے جائیں اور وہاں پر ان کا پورا علاج ہو جائے گا ایکچولی جو اپولو ہسپٹل ہے اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر اپاسنا کامی نینی ہے جو کی چرنجیوی کے بیٹے اور جانے مانے ایکٹر رام چرن کی بھائیف ہیں تو چینیوی کے اپولو ہسپٹل میں پوننم بلم گئے اور لگ بھگ 45 لاکھ روپے کا کھر چایا اور چرنجیوی نے یہ پورے 45 لاکھ روپے کا چیک دیا اور اس کے لیے پوننم بلم نے چرنجیوی کا سکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسکل سمائے میں ان کے لیے بلکل بھگوان بن کر آئے ہیں اس کے علاوہ دھنوس نے وجہ کانت نے سرط کمار نے کمل حسن نے اور ساؤتھ کے کچھ اور ایسے جانے مانے ایکٹرز ان کی مدد کے لیے آگے آئے حالانکہ پوننم بلم نے اپنے ایک انٹر ویو میں بتایا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ساید ان کی مدد کے لیے آگے تھالا اجیت آئیں گے چین وکرم آئیں گے یا پھر تھالا پاتھی وجہ آئیں گے لیکن پوننم بلم نے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا تو دور ان لوگوں نے ان کا حالچال تک نہیں پوچھا اس کو لے کر سب سے زیادہ برا تو لگا کہ تھالا اجیت نے بھی انہیں فون نہیں کیا جن کے ساتھ انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا اور تھالا اجیت کو وہ اپنا بلکل چھوٹا بھائی مانتے آ رہے تھے خیر پوننم بلم کا سکسسفل کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے حالانکہ اس بارے میں انہوں نے آگے چل کر اپنے ایک انٹر ویو میں اور بتایا کہ ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی اس بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ساید انہوں نے ڈرنک بہت زیادہ کی ہوگی لیکن اس بارے میں ڈاکٹرز نے پوننم بلم کو بتایا کہ ان کی کڈنی میں جو پرابلم ہوئی ہے وہ زیادہ الکوہل کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے جب شٹارٹنگ میں پوننم بلم کے سریر کی جانچ کی گئی تو پایا گیا کہ ان کے سریر میں کچھ جہریلی چیزیں ہیں اور یہ ایک سلو پویجن ہے جو کسی نے یا تو انہیں بیئر میں یا ان کی ڈرنک میں ملا کر یا ان کے کھانے میں ملا کر انہیں دیا ہے اور اس بارے میں پوننم بلم نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو یہ دھیرے دھیرے جہر ان کے خود کے بھائی نہیں دیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پتا کی ٹوٹل چار سادیاں ہوئی تھیں اور ان کی جو تیسری پتنی سے بیٹا ہوا تھا جو کہ پوننم بلم کا سٹیپ بردر تھا اور پوننم بلم کے مینجر کے طور پر کام کیا کرتا تھا اور پوننم بلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بھائی ان سے نفرت کر رہا ہے پوننم بلم نے کہا کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی پیسہ کمانا سرو کر دیا تھا اور سائد یہ بات ان کے بھائی کو پسند نہیں آئی اور جلن کی بھاؤنا اس کے اندر اتنی زیادہ آگئی کہ پوننم بلم کو اس نے سلو پویزن دینا سرو کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے آگے کہا کہ ان کے بھائی نے ان کے اوپر کچھ کالا جادو بھی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا کیڈئر بھی ختم ہو گیا اس بارے میں پوننم بلم نے بتایا کہ ایک رات جب وہ اپنی چھت کی بالکنی پر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی جو کی ان کے لیے مینجر کے طور پر کام کر رہا تھا ایک تاندرک کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے دیکھا اور دونوں مل کر رات کے اندھیرے میں گارڈن میں ایک ناریل میں کچھ باندھ کر دفنا رہے تھے اور پوننم بلم کو سکھ ہو گیا اور انہوں نے ان کو پکڑا اور ان سے پوری بات پوچھی پوننم بلم نے کہا کہ انہیں اپنے بھائی سے دکت نہیں ہے آگے چل کر اسے ریالائز ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا اور پوننم بلم اب پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کی جندگی سے یہ دکھوں کا پہاڑ بھی کم ہو گیا ہے پوننم بلم نے اپنے اس برے وقت کے بارے میں کہا کہ اس نے بھی انہیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے چہرے سے نکاب ہٹایا ہے اور انہیں لوگوں کی ریالٹی پتا چلی ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلموں میں خطرناک سے دکھنے والے ویلن پوننم بلم کے بارے میں آپ نے پہلی بار پوننم بلم کو کونسی ہندی فلمے میں نوٹس کیا تھا اور آپ کو ان کا کونسا کریکٹر آج تک یاد ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو اور ایسی ہی کچھ اور پرسنالٹیز کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ